اعوذ باللہ حیمین الشیطان الرجیم ان کا بٹن دبا دیں اور اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک ضرور کر دیں دوستو سرسون رایا اور کنولا ان سب کی جو کاشت کا موسم ہے وہ ایک ہی ہے یکم اکتوبر سے پندرہ اکتوبر تک اس کو کاشت کیا جاتا ہے اور کچھ علاقوں میں پانچ دس دن اوپر نیچے موسم کے لحاظ سے یہ کاشت کیا جاتا ہے اور اس کے علاوہ بیج اس کا کونس استعمال کرنا ہے دوستو سپر رایا یا سپر کنولا ہائیبریڈ بیج یہ اگر آپ نے زیادہ پیدوار حاصل کرنی ہے تو یہ ہائیبریڈ بیج سپر رایا یا سپر کنولا ان میں سے ایک کاشت کرنا ہے اور ان دونوں کا موازنہ میں کر رہا ہوں آپ دوست خود فیصلہ کر لیں کہ کونسا بیج استعمال کرنا ہے دوستو کنولا جو ہے اور سپر رایا اس میں صرف دو چیزوں کا فرق ہے ایک پیدوار کا فرق ہے اور ایک کٹائی کے ٹیم ٹیبل کا فرق ہے باقی سب چیزیں جو ہیں ان دونوں کی ایک جیسی ہیں سرسوں ہے رایا ہے یا کنولا ہے مثلا بیج ان کا برابر فی ایک اگر استعمال کیا جاتا ہے دو کلو اور پانی کی ضرورت ہے ان سب کو برابر ہوتی ہے اور بیماریاں ان سب کو ایک جیسی لگتی ہیں پھول ان کے ایک جیسے ہوتے ہیں پھلیاں ان کی ایک جیسی ہوتی ہیں پودے ان کے ایک جیسے ہوتے ہیں صرف ان دو چیزوں کا فرق ہوتا ہے پیدوار میں رایا اور کنولا کی پیدوار میں پانچ یا آٹھ من کا فرق ہوتا ہے اور کٹائی کے ٹیم ٹیبل جو ہے یہ رایا جو ہے یہ مارچ کے پہلے ہفتے میں تیار ہو جاتا ہے اور کنولا تقریباً یہ اپریل میں جا کے تیار ہوتا ہے ایک مہینے کا فرق ہوتا ہے اور دوستو اس کو کاشت کرنے کے جو طریقے ہیں یہ چار طریقے ہیں سب سے پہلے جو زیادہ استعمال کیا جاتا ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ زمین کو رونی کر دی پانی لگا دیا وطر آنے پہ اس پہ دو تین دفعہ حل چلایا اور اس کے بعد بیج کے چھٹا کر کے اوپر سے سواگا لگا دیا یا صرف سواگا لگا دیا یا ساتھ ہلکا پھلکا حل بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اور اوپر سواگا استعمال کیا جاتا ہے ایک طریقہ یہ ہے document دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زمین کو تیار کیا اوپر اس کو سواگا لگایا اور پانی لگا دیا اور اس کے بعد اس میں جب وطر آئے گا تو ترو وطر میں بیج کا چھٹا کر دیا اور تیسرا طریقہ جو ہے وہ اوپر زیادہ تر کماد میں استعمال کیا جاتا ہے کماد کاش کیا کھیلیوں میں اور اس کے بعد اس کو پانی لگا دیا اور ترو وطر میں بیج کا چھٹا کر دیا یہ تیسرا طریقہ ہو گیا اور چوتھا طریقہ یہ کلر والی زمین کے لیے ہے کیونکہ کلر والی زمین میں پانی زیادہ کھڑا رہتا ہے اور اس فصل کو پانی کی بہت کم ضرورت ہوتی ہے اس لیے زمین تیار کر کے اس کو بیج کا چھٹا کر کے اوپر سے کھیلیاں بنا دیں اور اس کو پانی لگا دیا اس طرح اگر پانی بارش بغیر آتی ہے یہ زیادہ پانی آتا ہے تو اس کو فصل کو نقصان نہیں ہوتا وہ کھیلیاں کو اوپر فصل ہوتی ہے اور وہ نقصان سے بچ جاتی ہے اس طرح اس کو جو ہے یہ پانی کے نقصان سے بھی جو ہے یہ محفوظ رہتی ہے دوستو سپر رایا کے نسبت سپر کنولا جو ہے وہ فی اکر پانچ سے آٹھ من پیداوار زیادہ دیتا ہے کیونکہ وہ ٹیم بھی ایک مہینہ زیادہ اس کو چاہیے ہوتا ہے اس طرح وہ جو ہے اس کی پیداوار میں بھی فرق ہوتا ہے اور آئیے اب آتے ہیں اس کو کھا دے کونسی استعمال کرنی چاہیے دوستو اگر اچھی پیداوار حاصل کرنی ہے تو کسان دوستو جو ہے یہ کاش کے وقت کوئی خواد استعمال نہیں کرتے پھر ان کی پیداوار بھی کم آتی ہے اگر اچھی پیداوار حاصل کرنی ہے تو کاش کے وقت آدھی بوری ڈی اے پی فی اکر یا ایک بوری نیٹرو فاس یہ استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد دو پانیوں میں تین تین کلو سلفر کیونکہ یہ تیلدار جنس ہے اس کو سلفر کی اور پوٹاش کی بہت ضرورت ہوتی ہے اس لیے دو پانیوں میں تین تین کلو کل چھے کلو سلفر اس کو فی اکر چاہیے اور پھول آنے پر اس کو پوٹاش استعمال کر دیں تو انشاءاللہ بہت اچھی پیداوار جو ہے وہ آپ حاصل کر سکیں گے اور جب رایا جو ہے یہ ستر پرسنٹ یعنی ستر فیصد یہ پک کر پیلا ہو جائے تو اس وقت اور کنولا جو ہے یہ پینتالیس پرسنٹ پک کر پیلا ہو جائے تو اس کی کٹائی کر دیں کیونکہ رایا جو ہے اس کی پھلیاں وہ جلدی نہیں جڑتی جلدی ان کا موہ نہیں کھلتا مگر کنولا جو ہے اگر یہ پاک جائے تو اس کی پھلیوں کا موہ جلدی کھول جاتا ہے اور اس کا بیج ضائع ہو جاتا ہے اس طرح پیداوار میں کمی ہو جاتی ہے اور کٹائی کا طریقہ جو ہے دوستو نیچے سے دو یا تین فٹ چھوڑ کے اوپر سے اس کی کٹائی کرنی ہے اگر آپ اس کی ساتھ ڈنڈی کی کٹائی کریں گے تو اس کو خوشک ہونے میں زیادہ ٹیم لگے گا اور وہ پھلیاں جلدی خوشک ہو جائیں گی اور وہ جھڑ جائیں گے اور پیداوار میں کمی ہو جائے گی اور دوستو میں نے سپر رایا اور سپر کنولا کا جو ہے یہ موازنہ کر دیا ہے آگے آپ دوستو نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ کون سی فصل کاشت کریں اور دوستو رایا اور کنولا کی بیماریوں کے بارے میں یہ میں نے آپ کو نہیں بتایا یہ انشاءاللہ جب یہ فصلیں کاشت ہوں گی اور بیماریاں آنے کا ٹیم ہوگا اس وقت میں انشاءاللہ آپ کو اس کی مکمل انفارمیشن سے جو ہے وہ مکمل ایک ویڈیو شیئر کروں گا اب آپ دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ پاکستان زندہ بہت